آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے بیس ہلکے ایسے کہ جہاں زمنی انتخابات اس وقت ہونے جا رہے ہیں یہ وہ راقین تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے منعرف تھے انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ ڈالے اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے طرف سے ڈی سیٹ ہوئے جہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیس ہلکے آنے والے جو انتخابات ہیں اس کی سمت بھی تیہ کریں گے پی پی دو سو بیاسی میں بھی انتخاب بورا اس وقت میرے ساتھ ملک ریاض گرما صاحب موجود ہیں صاحب کا انتخاب آج دوزار اٹھارہ میں جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ دوسرے نمبر پر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا لیکن اس بار یہ انتخاب لڑنے جا رہے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے بھی نومینیشن پیپرز بھی فائل کیے ہیں انتخاب لڑنے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ انتخاب لڑتے تھ اس کا حصہ تھے اس میں ٹکٹ نہیں ملا اپنی پارٹی کے خلاف ہو گئے دیکھیں میں اس ٹیم آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں تو جو بیس سیٹیں خالی ہوئی دھی نا وہ ان کا مویدہ تھا جو پی ٹی ایشے لوگ گئے تھے وہ وی کی وی ٹکٹیں ان کو ملی ہیں میں بہت قربانی تھی اپنی پارٹی پہ لیکن مجھے ٹکٹ نہیں ملا پچھلی بار مجھے لوکوں نے ہمارے جو وزرگ دوست سے چھبیس ہزار ووٹ مجھے ملے تھے تو میں وہ بڑے میوس تھے کہ میں ان کو می اس نہیں کرنا چاہتا لیکن میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے ووٹروں کی خاطر اور اپنے پی پی دو سو بیاسی حلقہ کی خاطر اپنی شہر کی خاطر میں یہ ظالم ہیں جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے میں اس لیے یہ ظالموں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں آپ کی خیال میں ظالم کون ہیں کیسر مگسی صاحب ہیں لالہ طہرہ ناوہ صاحب ہیں کون ہیں آپ کے جو مدد مقابل انہوں میں سے ظالم کون ہیں دیکھو جی پہلے کہ مگسی صاحب تھے پوری عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا بعد میں لالہ طہرہ صاحب آگئے اس نے ان سے بھی زیادہ کام اٹھا کے رکھا ہے بلکل ظالم ہے جنہوں نے تو کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی عوام کی خاطر اور اپنے شہر کی خاطر اور ان کی بلائی کی خاطر میں الیکشن ڈال رہا ہوں اور انشاءاللہ جو دوست ہمیں ووڈ دیں گے میں ان کی مشاورت سے ہی آگے چلوں گا لالہ صاحب نے کچھ بھی نہیں چھوڑا لیکن آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ دے دیا ہے تو پارٹی کا یہ فیصلہ ان کا صحیح تھا غلط تھا آپ پارٹی کے خلاف اور بغاوت پہ آگے ہیں دیکھو میری باس نو ان کی مجبوری تھی ان کی مجبوری تھی جو بھی لوگ چھوڑ کے ڈی شیڈ ہوئے تو وہ ان کو انہیں نے ٹکٹ دیا تو مجھے نہیں ملا ٹکٹ میں آزاد لڑ رہا ہوں تو آپ کو اگر پارٹی میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ کی آفر ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی کیا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے سکتے اگر آپ کو آفر کر دی جائے میری بات سننے نا اس نے کونس اچھا کام کیا ہے انشاءاللہ ہم یہ سوچیں گے ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ جو بہتری میں اپنی پی پی دو سو بیاسی اور شہر کی خاطر جو بہتری ہوگی انشاءاللہ وہ قدم اٹھاؤں گا تو اس میں حکومتی مشینری بھی اس وقت حاوی ہوگی اس کا بھی اثر اصوک ہوگا تو آپ حکومتی مشینری آپ پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو ان کی مرضی ہے اگر ہو بھی گئی تو انشاءاللہ عوام کی بہت بڑی طاقت ہے انشاءاللہ تو آپ مضامت کریں گے پھر اس حوال سے میری بات سنیں بات سنیں اللہ سے بڑی کوئی مشینری نہیں ہے جو سب کا مالک ہے مجھے اللہ پہ بروسہ ہے ایسے انشاءاللہ نہیں ہوگا کیوں ہوگا انشاءاللہ دو سو بیاسی سے یہ اس وقت انتخاب لڑ رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ حصہ تھے لیکن انہیں اس وقت ٹکٹ نہیں دیا گیا وہ اپنے عوام کے لیے انتخاب لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور انہیں امید بھی ہے کہ وہ انتخاب جیتیں گے